نوٹس نمبر ٹو آف ٹو تھاؤزن گرنڈی ون مسٹر شانواز جدون صاحب آرگومنٹس شرمہ صاحبہ جی شانواز جدون صاحب تینکیو میڈم سپیکر میں معزز وزیر بلدیات سے جواب دینا پسند کریں گے کہ میرے حلقہ کیامانی سلطان آباد میں پانی کا مسئلہ شردت سے اختیار کر گیا ہے پانی کی فراہمی کے لیے حکومت فوری ادامات کیا کر رہی ہیں میڈم سپیکر میرا حلقہ سلطان آباد کیامانی جو کہ پچھلے کہیں سالوں سے تقریباً ستر فیصد ایریا پانی جیسے بنیادی سہولت سے محروم ہے اور جو تیس فیصد ایریا میں پانی آ رہا تھا پچھلے دو مہینے سے وہاں بھی کربلا کا سما ہے اور یہاں کے عوام خاص کر مسان روٹ ایریا خجبو سینٹر عمر خان روٹ ایریا پونہ والا اپارٹمنٹ ایریا ڈاکس کانونی سکندر آباد اشفاق کانونی سعیدیا مسجد سماجی تنظیم روٹ طالب جان دکاندار ایریا سلطان آباد یہاں پر لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں میڈم سپیکر میں پچھلے تین سال سے اس ہاؤس میں اپنے حلقے کے مسائل اٹھا رہا ہوں اور جس میں سے زیادہ تر پانی کے مسئلے ہیں لیکن تین سال میں یہاں سے وزیر صاحب کڑےوں کے دلاسہ تو دے رہتے ہیں لیکن وہ مسئلے حل نہیں کر رہے ہیں میرے حلقے کے عوام ان کے قصور یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اٹھ دیا ہے اس لیے میرے حلقے کے عوام کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے دسٹک ویسٹ میں پرڈے چار لاکھ گیلنٹ ٹینکر کے ذریعے منظور ہے وارٹر بورٹ سے اور یہ ان ایریا کیلئے جہاں پر پانی نہیں آرہا لیکن افسوس کہ یہ چار سو ٹینکر جو پرڈے ہیں وہ بھی بیچے جا رہے ہیں سیاسی طور پر رشوت دی جا رہی ہیں جبکہ علاقے کے عوام پانی کے بنیادی مسائل سے محروم ہے میڈم سپیکر مجھے میرے حلقے کے عوام نے یہاں پر اپنے حلقے کے مسائل حل کرنی کیلئے بہ جائے لیکن افسوس کہ میں پچھلے تین سال سے اپنے حلقے کے مسائل یہاں پر اٹھا رہا ہوں لیکن کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے آج میں فلور پہ یہ بول رہا ہوں کہ اگر میرے حلقے کے یہ جو بنیادی مسئلہ ہے اور خاص کر پچھلے دو مہینے سے پورے حلقے میں پانی نہیں آ رہا اگر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو مجبوراً مجھے وزریالہ اس پر احتجاج پہ بیٹھنا پڑے گا اور اپنے حلقے کے لوگوں کو لاکے وہاں احتجاج پہ بیٹھنا پڑے گا میں منسٹر صاحب تو ہے نہیں لیکن پارلیمانی سیکٹری صاحب ہے ان سے یہ پوچھوں گا کہ آیا میرے الکے کے ساتھ یہ ستیلی ماں کا سلوک کیوں ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کال اٹینشن نوٹس شاہ نواز جدون صاحب نے دیا ہے میڈم سپیکر صاحبہ ایک جنرل ایشو کراچی میں پانی کا ہے اور میں نے بارہ اس پلور پہ اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ کراچی کی ریکوائرمنٹ بارہ سو ایم جی ڈی وارٹر کی ہے ڈیلی بیسز پہ ہمارے پاس دو سورس سے پانی آ رہا ہے اس وقت ایک جو ہے وہ ہمارے پاس انڈس سورس ہے جس سے چار سو پچاس ایم جی ڈی پانی آ رہا ہے ہمارے پاس اور ایک ہمارے پاس اب سورس ہے جس سے ہمارے پاس صرف انڈیٹ ایم جی ڈی پانی آ رہا ہے ٹوٹل ملا کے پانسو پتاس ایم جی ڈی پانی اس شہر میں آ رہا ہے جہاں پہ ریکوائرمنٹ بارہ سو ایم جی ڈی کی ہے یہ ایک نیچرل شارٹ پال ہے جو کہ موجود ہے اس پہ کام ہو رہا ہے جیسے کے فور پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے ابھی جو کرنٹلی دو مینے کی ذکر کر رہے ہیں ایم پی اے صاحب میرے موزز ارکان اس اسمبلی کی اس میں یہ ہوا کہ بریک ڈاؤن ہوا تھا اور کچھ جو ہے وہ بیز کی لائن پپری میں بسٹ ہوا تھا جس سے صرف یہ علاقہ نہیں یہ تو بلکل ٹیل پہ ہے لاسٹ پہ ہے کیاماڑی پہ ہے کراچی کی بلکل ٹیل اے رہاز ہے پورا کراچی شہر پانی کی حوالے سے ڈسٹرپ ہوا تھا ان کی پاس ڈبلیو ٹی ایم کی لائن ترٹی تری انچ کی ہے جس میں الٹرنیٹ ڈے پہ پانی آتا ہے ایک دن پانی صدر ٹاؤن کو جاتا ہے اور ایک دن پانی کیاماڑی کو جاتا ہے تو وہ بیچ میں ایک مینے کے لیے بجلی کی بریک ڈاؤن اور لائن کی پٹنی کی وجہ سے ڈسٹرپ ہوا اور انشاءاللہ اس کی ریپیئر کرنے کے بعد کوشش کریں گے کہ الٹرنیٹ ڈے پہ جو پانی آ رہا تھا میں نہیں کہتا کہ پانی انف ہے پانی روز ہونا چاہیے لیکن یہ کہ وہ چونکہ پانی کی شارٹیج کی وجہ سے جو الٹرنیٹ ڈے پہ پانی آ رہا ہے وہ انشاءاللہ اس کو بحال کیا دائے گا تینکیو سو مچ جو پانی آ رہا ہے پانی آ رہا ہے